مدرسوں میں دی جا رہی تعلیم کو لے کر آج ہم نے ستہ کی کنجی تیار کیے جو کچھ دلچسپ تتھیوں سے بھرپور ہے دراصل مدرسوں کو خاص طور پر اسلام کی تعلیم دینے کے لیے بنایا گیا زیادہ تر مدرسوں میں آج بھی اسلام ایک شکشہ قرآن اور اردو کے بارے میں بچوں کو شکشہ دی جاتی ہے لیکن وقت کے ساتھ جب مدرسوں میں چھاتروں کی سنکھیاں بڑی تو سب کو یہ محسوس ہوا کہ اسلامی تعلیم حاصل کر کے زندگی کی روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا اس لیے اسی کے درشک میں کچھ مدرسوں میں دوسرے اسکولوں کی طرح ہندی انگریزی اور دوسری بھاشائیں بھی پڑھائی جانے لگیں لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ ویوستہ بس کچھ ہی مدرسوں تک قائم ہیں اور زیادہ تر مدرسوں میں بھلے ہی دھانمک شکشہ دی جاتی ہو لیکن مدرسوں میں سامانے اسکولوں کی طرح الگ الگ کلاس پاس کرنے پر الگ الگ ڈگریان بھی ملتی ہیں اور ان کے الگ الگ نام بھی ہیں جیسے مدرسوں میں پانچویں تک کی پڑھائی کو کہتانیا کہا جاتا ہے پانچویں سے آٹھویں کی پڑھائی کو فوقانیا کہلاتی ہے یہ دسویں پاس چھاتروں کو منشی اور مولوی کی ڈگری ملتی ہے بارویں پاس چھاتروں کو مدرسوں میں عالم کہا جاتا ہے جبکہ مدرسے میں گریجویشن کرنے والے کو کامل کہتے ہیں اسی طرح مدرسے سے پوسٹ گریجویشن کرنے والوں کو فازل کی ڈگری دی جاتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہر سال لگ بھگ ساٹھ ہزار چھاتر کامل اور فازل کا انتحان پاس کرتے ہیں اب آپ کو مدرسوں کے ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں بھی جانکاری دے دیتے ہیں مدرسوں میں پرائیمری ایڈوکیشن کو اپتیدیا کہا جاتا ہے جو پانچ یا چھ سال کا ہوتا ہے اس کو اپتادیا کہتے ہیں اسی طرح جونئر ایڈوکیشن کے لیے سانویہ کا استعمال ہوتا ہے جو چار سال کا ہوتا ہے اس کے بعد ہائر ایڈوکیشن کے لیے اولیہ ہوتا ہے جو دو سال کا ہوتا ہے تو یہ ہم درستہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے ہمیں آج کا ٹائم ختم ہو گیا ہے لیکن نیوز ختم نہیں ہوئی ہے آگے ٹی وی نائن بھارت پرش پر خبریں دیکھتے رہیے گا اور سبھی نیوز مطروں سے ہماری نیوز ریکویسٹ ہے کہ وہ ستہ کی نیوز ریلز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خبروں کو لے کر اپنی رائے ہمیں واتس اپ ضرور کریں